نمسکر یہاں ریڈیو پی ٹی اور میں ہوں آپ کے ساتھ پارچات جرمی کی دنیا میں آپ سن رہے ہیں لارنس بشنوئی کے دشمنوں نے کیا اس کے کھٹنے کا پلان پیار جی ہاں ایسی خبر آئیے کہ لارنس بشنوئی کے سب سے بڑے دشمنوں کے نام سامنے آگئے ساجش کا کنیکشن امریکہ سے بھی جڑ گیا ہے اپنے کارنوموں کے لئے لارنس بشنوئی کا نام جتنی تیجی سے میڈیا میں آ رہا ہے اتنی تیجی سے اس کے دشمن اس کے خاتمے کا پلان تیار کرنے میں جڑ گئے ہیں جو جانکاری سامنے آ رہی ہے اس کے مطابق جانچ ایجنسیوں نے کیا ہے اس ساجش کا خلاصہ اس خلاصے کا نصار لارنس بشنوئی کے دشمن اب گھات لگا کر کے اس کے شکار کیانے لارنس کے شکار کی تیاری کر رہے ہیں اس کے لئے انہوں نے بقیدہ ایک پلان بی بھی تیار کر لیا ہے پلان بی مطلب پلان بشنوئی تیار کر لیا ہے اس لطرے بتا رہے ہیں کہ پہلے لارنس بشنوئی کے گینگ کو ختم کیا جائے گا اس پلان کے مطابق اس کے بعد لارنس کا نمبر آئے گا اچھا جی بی کمپنی پہلے نشہنے پر رہے گی پہلے لارنس گینگ کی بی کمپنی کو ختم کرنے کا پلان تیار ہوا ہے اور یہ پلان دلی کے پاس کی ایک جیل میں تیار ہوا اس جیل میں ایک بند ہے ایک نامی گینگسٹر جس نے یہ پلان بنایا ہے لارنس گینگ کے ہر شوٹر پر حملے کی آشنگ کا جتائی جا رہی ہے ایسا نہیں ہے کہ لارنس کیوں اس کی جانکاری نہیں ہے اس چھپی جانکاری کے ملتے ہی لارنس بشنوئی کی گینگ بھی ساجش کی بھنک پا کر چوکننی ہو گئی ہے بشنوئی کی گینگ پر اب بڑے بڑے دشمن نظر جمع کر بیٹھے اور لارنس سے لے کر اس کے گینگ کے ہر شوٹر پر حملے کا سایہ منڈ رہنے لگا ہے سب سے بڑا دشمن کون ہے لارنس بشنوئی کا جہاد جانکاری جو ملی گینگسٹر کوشل چودری کا نام سامنے آیا ہے دشمن گینگ لارنس کے پورے سنڈکیٹ کو ختم کر دینے کی یوزنہ بنا چکے پر اس حملے کے پلان کے جانکاری سرکشہ ایجنسیوں کو پہلے ہی مل گئی ہے سرکشہ ایجنسیوں کے حوالے سے میڈیا تک اس ساجشانہ پلان کی جانکاری پہنچ گئی ہے سوتر بتاتے ہیں کہ لارنس بشنوئی اور اس کی گینگ کی جان کا دشمن بنا ہے اس کا سب سے بڑا دشمن گینگسٹر کوشل چودری 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 ڈلی میں ایک فائرنگ کرائی امریکی شوٹر نے ہوا یہ کہ حالے میں پچھلے ہفتے یعنی کی 26 اکٹوبر کو ڈلی میں رانی باغ علاقے میں ایک تاورت اور فائرنگ کی گھٹنا سامنے آئی اس تاورت اور فائرنگ یعنی کی ساملے کا نشانہ رانی باغ اس تحت ایک بزنس مائن کا گھر تھا اس وارتات کو انجام دینے والے دونوں شوٹرز ڈلی پولیس نے پھٹا پھٹ تاورت اور طریقے سے اپنے ہتھے میں دبوچ لیا ہیں پولیس کی سپیشل سیل نے یہ کمال کر دیا ہے مانگی تھی پندرہ کروڑ کی رنگداری اوہ مائی گاڑ سوٹر بتا رہے ہیں کہ ڈلی کی یہ فائرنگ امریکہ میں بیٹے کوکھات گینگسٹر پاون شوکین کا کارنامہ تھا شوکین صاحب کس طرح کے شوق رکھتے ہیں دیکھئے آپ اس کی وجہ یہ بتائی جاری کہ پاون شوکین نے رانی باغ کے اس بزنس مائن سے مانگی تھی پندرہ کروڑ کی رنگداری پندرہ کروڑ جب دلی پولیس کی سپیشل سیل نے آنند فانم نے کاروائی کر کے دونوں شوٹروں کو دھرد بوچا تو پوچھتاش کے دوران ان سے لارنس بشنوئی اور اس کی کیانکے خاتمے کی ساری یوجنا کا کھلاسہ سامنے آ گیا پھر ملیں گے آپ جرم کی دنیا میں تب تک جرم سے اپنے آپ کو بچا کر رہیے اور صرف ایک کام کیجئے مسکراتے رہیے نمسکار ریڈیو ڈیو 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 ڈیو